بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں علی کامران کازمی امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ لوگوں کو اسٹریٹ لائف انشورنس پالیسی کی حوالے سے کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا چونکہ دسمبر کے اندر آپ کو پتہ ہی کہ ہر سال جو ہے وہ اسٹریٹ لائف جو ہے وہ بونس جو ہے وہ اناؤنس کرتا ہے بہت بڑی تعداد لوگوں کی جو ہے وہ اسٹریٹ لائف انشورنس پالیسی جس نے کروائی ہوئی ہے اب لوگ جو کروانا چاہتے ہیں نزائے سے بات ہے مسلسل ان کی ایک جو انشورنس پالیسی ہیں اس میں دنبادر اضافہ ہوتا جا رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ کرواتے ہیں ہر سال اور ہر سال ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی مچیور ہو جاتی ہے تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کون سی پالیسی سب سے امپورٹڈ ہیں اچھی پالیسی ہے سٹریٹ لائف کی اور کون سی ایسی ہیں جو کی مچیورٹی ہو جانے کی اوپر جن کی ایک اچھا ہے ایک ہیمسوم آماؤٹ آپ کو مل سکتا ہے اور کم سے کم کتنے والی ہوتی اور کتنے ٹائم کے اندر پوری ہو جاتی ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں آج آپ کو انشاءاللہ اپنی سوڈیو کے دو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جنوے میں چین کو سبسکرائب نہیں کیا چین کو سبسکرائب لازمی کر لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ سبسکرائب پرنے سے رہ جائے اور آپ لوگ اچھے سے اچھی اور انٹرسٹیل ویڈیوز دیکھنے سے رہ جائیں تو چین کو سبسکرائب کر لیں آج میں آپ کو سٹریٹ لائف انشورنس پالسی کا جو ہے گروشیر سے پورا دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے پالسیز کون سی کروانی چاہیے اور کس طریقے سے ان کی پالسیز کو آویل کرنا چاہیے اور کیا طریقے کار ہوتا ہے جس کو فالو کرتے ہوئے آپ ان کی جو بچٹ سکیمز ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں لون لے سکتے ہیں اس کو اللہ رکھ کرے کر تو عدالت کے در کہیں پہ آپ کو جو سکورٹی رکھانے پڑھ جائے تو ایزا فائل اس کی سکورٹی کے طور پر بھی آپ رکھوا سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ میڈیکل فیسٹیٹی کس طریقے سے عمل کر سکتے ہیں یہ سب کچھ انشاءاللہ میری سوریوں کے اندر آپ کو ملے گا جو آئے چلتے ہیں اس کے بوشش پہ اور وہاں سے دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا سمجھ میں آتا ہے تو دوستو دیکھیں اب جو سب سے پہلے جو ان کی جو پالسی ہے وہ جو کم سے کم ہوتی ہے وہ آپ کے سموشورڈ ہے تین لاکھ روپے یعنی کہ ان کا جو سب سے اچھا جو پلان ہوتا ہے وہ کلاتا ہے انڈومنٹ پلان انڈومنٹ پلان کے اندر سب کچھ کور ہو جاتا ہے اللہ نہ کریں ایکسیڈنٹل ڈیت کی صورت کے اندر کیا ملے گا میڈیکل فیسٹیٹیز آپ کو کیا ملے گی اور اس کے علاوہ آپ لون دو سال کے بعد یا تین سال کے بعد کتنا لے سکتے ہیں یہ سب کچھ میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھانے والا ہوں بیٹ سال کے اندر آپ کو جو ٹوٹل اماؤنٹ دینا ہوگا وہ تین لاکھ روپے تک آپ دیں گے جبکہ آپ کو کتنا ملے گا یہ میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ آپ کو کتنا ملے گا اس کے علاوہ جو آپ کا جو پریمیم بنتا ہے پر مند کا پر ایئر کا کہ آپ کو ایک سال کے اندر اپنی پولیسی کتنے پیسے دینے ہوا کریں گے وہ بھی آپ دیکھ لیں اگر تو آپ کی ایج بیس سالے تو آپ کو دینے ہوں گے چودہ ہزار دو سو انہتر روپے بیسک پریمیم پلس ایکسیڈنٹل ڈیت بینیفیٹ اگر ایکسیڈنٹل ڈیت بینیفیٹ ہوتی ہے تو اس کے بھی چار سو روپے اب یہاں پر آ جائیں یہ آپ کا سیدھا سیدھا گرانڈ ٹوٹل جو بن رہا ہے یہ بن رہے تین لاکھ کے اوپر آپ کو بیس سال کے اوپر مل سکتا ہے دس لاکھ کیاسی ہزار دو سو روپے لیکن یہ دس لاکھ کیاسی ہزار آپ کو نہیں ملے گا بلکہ کم سے کم آپ کو تیرہ سے چودہ لاکھ کے درمیان درمیان آپ کو پیسہ ملے گا کیونکہ یہ وہ اماؤنٹ ہے جو کہ فکس ہے یعنی کہ شروع کے پانچ سالوں کے اندر آپ کو پندرہ ہزار روپے ملٹیپلائے بائی پانچ ٹائم پچھتر ہزار روپے یہ آپ کا بنتے ہیں شروع کے پانچ سالوں میں جو کہ اسٹریٹ لائف آپ کو دے گا اگلے چھٹے سے دسویں سال تک آپ کو پر مند کے حساب سے ملے گا اٹھائیس ہزار دو سو روپے جو کہ اکلاکہ تالیس ہزار بنتے ہیں ایلیون سے سکسٹین ایئرز تک کے اندر وہ آپ کو دے سکتے ہیں چھالیس ہزار دو سو روپے اتنا اماؤنٹ تو وہ دے گا لیکن اس سے اوپر بھی ہو سکتے ہیں جو کہ ان کا پر ایئر جو بونس دیتے ہیں وہ اس کے اندر انکلوڈ نہیں ہے وہ بھی الگ ہے تو یہ سامشورٹ کر کے تین لاکھ روپے آپ کو دے گا اس کے علاوہ لائیلٹی ٹرمینل بونس اٹ مچورٹی کے اوپر آپ کو ساٹھ ہزار روپے اس کے اوپر ایک دفعہ دیا رہے گا یہ کل ملاکہ دس لاکھ اکیاسی ہزار دو سو روپے بنتے آپ کے جو کہ تقریباً گیارہ لاکھ ہیں اور تقریباً بیچ سالوں کے اندر آپ کو دھائی سے تین لاکھ روپے تک اس کے اوپر بونس بھی مل دے گا تو گیارہ لاکھ اور تین لاکھ چودہ سڑھے چودہ لاکھ تک آپ کو مل سکتا ہے یہاں پر لکھا ہوئے کہ ایکسپیکٹڈ مچورٹی تقریباً تقریباً پندرہ لاکھ قریب قریب آپ کو اس کے اوپر تین چودہ ہزار والی پولیسی کے اوپر مل سکتا ہے اگر تو آپ یہاں پہ کوریج دیکھیں تو کوریج فروم دا فرسڈی آف دا پولیسی ان کیس آف ڈیت گوڈ فوربیٹ اللہ نہ کرے کر تو آپ کی پہلے دن ہی پہ ڈیت ہو جاتی ہے تو آپ کو تین لاکھ روپے پلس بونس آپ کی فیملی کو ملے گا اور ایکسیڈنٹل ڈیٹ کی صورت کے اندر چھ لاکھ روپے پلس بونس آپ کو مل سکتا ہے اس کے علاوہ میڈیکل فیسلیٹیز بھی اس کے اوپر ہوتی ہے آپ کو لون فیسلیٹیز دو سال کے بعد آپ لیجیبل ہو جاتے ہیں آپ جو اس سے لون لیں گے وہ آپ کے دوسرے کمرشل بینک کی نیزبت تقریباً ستر پرسنٹ جو ہے نا وہ سستہ ملے گا اس کے علاوہ آپ کو اسپیسیفائیڈ میجر سرچیکل بینیفٹس کے اندر آپ کو ڈیڈ لاکھ روپے تک جو ہے وہ میڈیکل فیسلیٹی مل سکتی ہے آفٹر فائی فیئرز کے بعد آپ میڈیکل فیسلیٹی بھی یہاں سے لے سکتے ہیں آپ کو ڈیڈ لاکھ روپے تک جو ہے وہ علاج مالجے کے لیے پیسہ مل دے گا جو کہ وہ آپ سے بھی نہیں کرنا پڑے گا یہ تمام سم آشورڈ اور آل بونسیز گرینٹیڈ ہوتے ہیں فیڈرال گورنمنٹ آف پاکستان کے تھرو تو یہ جو ہے گورنمنٹ بھی اس کو اپنی اب میں نیکس پولیسی آپ کو دکھا رہا ہوں اگر تو آپ پچیس دار والی کرواتے ہیں تو آپ کو تقریبا پچیس لاکھ اگر تو آپ پچاس ہزار والی پولیسی کرواتے ہیں تو ایج کے حصہ آپ سے یہ سامنے لکھا ہوا ہے آپ کو تقریبا پچاس لاکھ اور اگر تو آپ تقریبا تقریبا پر ایئر چورانویں ہزار روپے تک دیتے ہیں تو آپ کو بیس سال کے بعد تقریبا ایک کروڑ روپے تک بھی مل سکتا ہے یہ کمپلیٹ ڈیٹیل میں نے آپ کو بتا رہی ہے بروشیرز کو دیکھ لیجئے ٹھیک ہے اس کو آپ کو خود بھی اور سے دیکھ لیجئے گا آپ کو سمجھ میں انشاءاللہ آ دے گا کیونکہ پہلا تو میں نے آپ کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے سمجھا دیئے تو یہ چھوٹی سی ویڈیو تھی خود ڈیٹیل کے ساتھ سمجھائی گئی ہے پاسٹ ٹائم ایسی ویڈیو ہے جو کہ کمپلیٹ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو بروشیرز سے سمجھائی گئی ورنہ سے پہلے کسی نے بھی آپ کو اس طریقے سے ویڈیو نہیں سمجھائی ہوگی زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا جو چینل پہ نئے ہیں اس طریقے سے آپ کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ آپ موٹیویٹ رہیں اور اس طریقے سے آپ کے لیے ویڈیوز بناتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لیے اللہ حافظ پکستان زندہ بار